جماعت ششیم سبق نمبر تین حڑپا تحزیب سبق کی تمہین ہماری دنیا میں مختلف ممالک کی الگ الگ تحزیب دکھائی دیتی ہیں مثال کے طور پر یورپ تحزیب، عرب تحزیب، مصر کی تحزیب اور بھارتی تحزیب یہ قدیم زمانے کی تحزیبیں ہیں بھارت میں ہڑپا تحزیب اور ویدک تحزیب یہ دونوں پرانی تحزیب ہیں اس میں ہم ہڑپا تحزیب کی معلومات حاصل کریں گے ہڑپا تحزیب ہڑپا تحزیب کی معلومات حاصل کرنے سے پہلے تحزیب یعنی کیا اس کا مطلب ہم سمجھیں گے تحزیب کے معنی مطلب کسی خاص علاقے میں کسی خاص دور میں کسی شخص کے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کی طرز زندگی میں خانہ، لباس، گھر کی تعمیرات، شہر کی منصوبہ بندی، عوامی زندگی، زیورات وغیرہ ہیں پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے سن 1921 میں لاہور وہ ملتان میں ریلوے راستے بنانے کا کام شروع تھا اسی وقت پرانے ایٹوں اور پتھروں کے کچھ ٹکڑے دستیاب ہوئے یہ کس دور کے ہیں اس کی خوج کرنے کے لیے اس وقت کے انگریز آفسر سر جان مارشل نے ان کی نگرانی میں خدای کا کام شروع کیا گیا اور ایک قدیم تحزیب کی معلومات حاصل ہوئی اس تحزیب کی خاص چیزیں سب سے پہلے ہڑپا کے مقام سے تلاش ہوئیں اس تحزیب کو ہڑپا کا نام دیا گیا اس تحزیب کو سندھ تحزیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ خودائی کے دوران حاصل ہونے والی چیزوں سے ہڑپا تحزیب کی دریافت ہوئی لیکن دریافت یعنی کیا اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے دریافت کے معنی صرف کھودنا ہی نہیں ایک خاص کام کے لیے سائنسی طریقے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو خودائی ہوتی ہے اسے دریافت کہتے ہیں ہڑپا کے جنوب میں تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کی وادی میں مہنجوداروں کے مقام پر خودائی کی گئی اس خودائی کی وجہ سے ایک نئی قدیم دور کی تحزیب وجود میں آئی آج ہڑپا اور مہنجوداروں یہ دونوں شہر پاکستان میں ہیں ہڑپا اور مہنجوداروں یہ دونوں مقامات پر خودائی میں اشیاں اور تعمیرات کے جو باقیات حاصل ہوئے ہیں ان میں کمال درجے کی مشابہت تھی ہڑپا کے دیگر مقامات جیسے کالی بنگن، دھولا ویرہ، لتھل، دائم آباد وغیرہ مقامات پر بھی خودائی میں اسی قسم کے باقیات ملے ہیں ان سب مقامات پر ہڑپا تیزیب کی خصوصیات یقصہ ہی پائیں جاتی ہیں ان میں شہروں کی منصوبہ بندی، سڑکیں، مکانات کی تعمیر، گندے پانی کی نکاسی کا امتظام مہرے، برتن، کھلونے، مردوں کو دفنانے کا طریقہ خاص طور پر شامل ہے تو بچوں آگی کی معلومات میں ہم موہنجو داروں کے گھر اور شہر کی منصوبہ بندی کی معلومات حاصل کریں گے خدا حافظ